خنوک نبی کی کتاب باپ نمبر ایک سٹھ اور میں نے ان دنوں دیکھا کہ فرشتوں کو لمبی دوریاں دی گئیں جنہیں لے کر وہ اڑ کر شمال کی طرف چلے گئے اور میں نے فرشتے سے پوچھا اور کہنے لگا یہ لمبی دوریاں لے کر کیوں چلے گئے ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ وہ پمائش کرنے نکلے تھے اور فرشتے نے جو میرے ساتھ گیا تھا مجھ کو کہا یہ راستبازوں کے اقدامات اور راستبازوں کی راستبازی کو لاتے ہیں تاکہ یہ خدا مند کے نام کی مدد لیں اور روحوں کے رب کا نام عبدالعباد رہے اور چنے ہوئے شروع ہوں گے اور چنے ہوئے کے ساتھ رہیں گے اور یہ اقدامات امانداروں کو دیے جائیں گے اور کلام کو انصاف کے ساتھ مضبوط کریں گے اور ان اقدامات سے زمین کی گہرائیوں کے تمام راز فاش ہو جائیں گے اور وہ لوگ جنہیں سہرہ نے تباہ کر دیا ہے اور جو سمندر کے اندر مچھلیاں کھا گئی ہیں اور درندوں کی طرف سے وہ واپس آئیں گے اور قیامت کے دن خود کو سہارہ دیں گے اور چنے ہوئے میں سے کوئی بھی روحوں کے رب کے سامنے کوئی بھی فنا نہیں ہوگا اور کوئی تباہ بھی نہیں ہوگا اور پھر آسمان کی بلندیوں پر رہنے والوں میں سے سب کو ایک حکم ملا اور ایک طاقت اور ایک آواز اور ایک روشنی آہ کی طرح انہیں دی گئی اور پہلے انہوں نے حکمت کے ساتھ برکت اور سربلندی کی اور اپنے آپ کو خدامند میں دانا ظاہر کیا اور خدامند روح نے اپنے چنے ہوئوں کو اپنے جلال کے تخت پر بٹھایا اور وہ آسمان پر مقدسوں کے تمام عمال کا فیصلہ کرے گا اور ان کے عمال کا وزن ترازو پر کرے گا اور جب وہ ان کے راستبازوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنا چہرہ اٹھائے گا تو روحوں کے خدامند کے نام کے کلام سے پشیدہ اور راستبازوں کی راہ میں ان کا راستہ سب سے احلہ خدا کا فیصلہ اور پھر وہ سب یک زبان ہو کر برکت اور تعریف کر کے بولیں گے کہ خدامند روح کے نام کی بلندی اور تصویح کرو اور پھر آسمانوں کے سب لشکر تمام مقدسین خدا کے لشکر کروبی اور سرافیم اور اوفانیم اور تمام قدرت کے فرشتے اور تمام برطری کے فرشتے اور چنے ہوئے ایک اور زمین پر کی دوسری طاقتیں پانی کے اوپر اس دن پکار اٹھے اور ایک آواز بلند کرے گا اور ایمان کی روح میں برکت تصویح اور تعریف اور سر بلندی کرے گا اور حکمت اور صبر کو روح میں اور رحم کی روح میں اور فیصلے اور امن کی روح اور نیکی کی روح میں اور سب ایک آواز میں کہیں گے مبارک ہے وہ خدا مند روح کا نام مبارک ہو جو عزل سے لے کر اب تک ہے اور وہ سب جو اونچے آسمان پر جو سوتا نہیں اسے برکت دے گا اس کے تمام مقدسین جو جنت میں ہیں ان کو آسمان پر سے برکت دے گا اور تمام چنے ہوئے جو زمین کے باغ میں رہتے ہیں اور ہر روح کو نور جو برکت دینے اور جلال دینے اور سر بلند کرنے کے قابل ہے اور مقدس تیرے مقدس نام اور تمام جسم جو اب تک تیرے نام کی بے خد تعریف اور برکت کریں گے اور روحوں کے رب کی رحمت عظیم کے لیے ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے اور ان کے تمام کام اور طاقت اور جتنا اس نے بنایا ہے اس نے راست بازوں اور چنے ہوئے لوگوں پر رب کے نام سے ظہر کیا ہے جو خدا مند روح ہے خنوق نبی کی کتاب باب نمبر باسٹھ اور اس طرح خدا مند نے بادشاہوں اور طاقتواروں اور اوپر والوں کو حکم دیا اور زمین پر رہنے والوں نے کہا اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے سینگ اٹھاؤ اگر تم مند خب کردہ کو پہچاننے کے قابل ہو اور خدا مند روح اپنے جلال کے تخت پر بیٹھ گیا اور انصاف کی روح اس پر انڈیل دی گئی اور اس کے موخ کی بات نے سب کو مار ڈالا اور سب گنیگار اور ناپاک اس کے چہرے کے سامنے ناپاک ہو گئے پھر وہ اس دن کھڑے ہوں گے اور اس دن تمام بادشاہ اور طاقتور اور بلند پایا اور زمین پر قبضہ کرنے والے اور وہ اسے دیکھیں گے اور جان لیں گے کہ وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھا ہے اور یہ صادق ہیں اور اس کے سامنے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا اور اس کے سامنے کوئی بھی بات بے کر نہیں کی گئی اور اس پر درد اس عورت کی طرح آئے گا جو زچگی میں ہے اور جن کے لیے پدائش مشکل ہے جب بیٹا ماں کے موہ میں داخل ہوتا ہے تو اسے جنم دینے میں تکلیف ہوتی ہے اور ان کا ایک حصہ ان کی طرف دیکھے گا اور کانپے گا اور اپنے چہرے کو جھکائے گا اور جب وہ عورت کے اس بیٹے کو اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو درد ان کو پکڑے گا اور طاقتور بادشاہ اور وہ سب جو زمین پر قابض ہیں عزت برکت اور سرفرازی کریں گے اور اس کی جو سب پر حکمرانی کرتا ہے جو نظروں سے اوجل تھا کیونکہ پہلے ابن آدم پشیدہ تھا اور خدا تعالی نے اسے اپنی قدرت سے پہلے محفوظ رکھا اور اسے چنے ہوئے لوگوں پر ظاہر کیا اور مقدس اور چنے ہوئے کی جماعت اس کے سامنے اس دن کھڑے ہوں گے اور تمام طاقتور بادشاہ اور بزرگ اور وہ جو زمین پر حکمرانی کرتے ہیں سب اس کے سامنے موہ کے بل گریں گے اور سجدہ کریں گے اور اس پر امید رکھیں گے اور اس سے درخواست بلکہ رحم کی درخواست کریں گے اور روحوں کا رب انہیں دبائے گا کہ وہ اس کی موجودکی سے نکلنے میں جلدی کریں اور ان کے چہرے شرم سے بھر جائیں گے اور ان کے چہروں پر اندھیرہ چھا جائے گا اور عذاب کے فرشتے انہیں لے کر انتقام لیں گے کیونکہ انہوں نے اس کے بچوں اور چنے ہوئوں کے ساتھ زیادتی کی اور وہ راست بازوں اور اس کے چنے ہوئے لوگوں کے لئے تماشاہ ہوں گے اور ان پر خوش ہوں گے کیونکہ خدا مند روح کا غضب ان پر ہے اور خدا مند کی تلوار ان کے نشے میں ہے اور راست باز اور چنے ہوئے اس دن نجات پائیں گے پھر گناہ گار اور ظالموں کا مو نہ دیکھیں گے اور پھر گناہ گاروں اور ظالموں کا مو نہ دیکھیں گے اور خدا مند کا روح ان پر ہوگا اور وہ ابن آدم کے ساتھ رہیں گے اور کھائیں گے اور دوبارہ ابت تک اٹھیں گے اور راست باز اور چنے ہوئے زمین میں جی اٹھیں گے اور اپنا مو نیچے پھینکنا بند کر دیں گے اور رب کے ساتھ زندگی کے کپڑے میں لپٹ جائیں گے اور یہ خدا مند روح کے سامنے زندگی کے لباس ہوں گے اور تمہارے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور رب کے حضور تری شان میں کمی نہ آئے گی خنوق نبی کا صحیفہ باپ نمبر 63 اور ان دنوں میں طاقتور بادشاہ جو زمین پر قابض ہیں عذاب کے فرشتوں سے درخواست کریں گے جن کے حوالے وہ کیے جائیں گے کہ وہ انہیں تھوڑا آرام دیں تاکہ وہ گر کر روحوں کے رب کے حضور سجتہ کر سکیں اور اس کے حضور اپنے گناہوں کو تسلیم کر سکیں اور وہ خدا مند روح کی برکت اور تسبیح کو پی گے اور کہیں گے اور وہ خدا مند روح کی برکت اور تسبیح کریں گے اور کہیں گے مبارک ہے روحوں کا خدا اور بادشاہوں کا خدا رب العالمین طاقتور اور حاکموں کا خدا اور جلال کا خدا اور حکمت کا خدا اور ہر ایک راز واضح ہے اور تیری قدرت تمام نسلوں تک ہے اور تیرا جلال اب تک ہے تیرے تمام راز بے شمار اور تیرا انصاف بے حساب ہے اب ہم جان گے ہیں کہ ہمیں خداوں کے بادشاہ اور تمام بادشاہوں پر حکمرانی کرنے والے کی خمد کرنے چاہیے اور وہ کہیں گے کون ہے جو ہمیں آرام دے گا تاکہ ہم اس کی تعریف کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے جلال کے سامنے مومن بن جائیں اور اب ہم تھوڑے آرام کی عرض رکھتے ہیں ہم اس سے دور بھاگے اور اسے قبول نہ کیا روشنی ہمارے سامنے ختم ہو گئی اور اندیرہ ہمارے رہنے کی ہمیشہ کی جگہ بن گیا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایمان نہیں لیا اور نہ ہی بدشاہوں کے رب کی عزت کی اور اپنے تمام کاموں میں اس کو عزت نہ دی اور ہماری امید ہمارے جلال اور باتشاہی کے عصہ میں تھی اور ہمیں یقین کرنے کے لیے سکون نہیں ملتا کہ ہمارا رب وفدار ہے اس کے تمام عمال اور اس کے تمام فیصلوں اور اس کے انصاف میں اور اس کے فیصلے کا احترام افراد میں نہیں ہوتا اور ہم اپنے عمال اور اپنے تمام گناہوں کی وجہ سے اس کے چہرے کے سامنے انصاف میں شمار ہو کر غائب ہو جائیں گے اور وہ ان سے کہیں گے کہ ہماری روحیں ظالموں کے سامان سے مطمئن ہیں لیکن یہ ہمیں جہنم کے درد کے شولوں میں جاننے سے نہیں روکتا اور اس کے بعد ان کے چہرے اس ابن آدم کے سامنے تاریکی اور شرمندگی سے بھر جائیں گے اور ان کو اس کے حضور سے نکال دیا جائے گا اور اس کے چہرے اور ان کے درمیان ایک تلوار رہے گی اور خداوند روح نے یوں کہا کہ یہ فیصلہ طاقتوروں اور بادشاہوں اور بلندو بالا اور روحوں کے رب کے سامنے زمین کو تھامنے والوں کا ہے ہنوک کی کتاب باپ نمبر 64 اور میں نے اپنی جگہ چھپ کر دوسرے چہرے دیکھے میں نے فرشتے کی آواز سنی فرشتے نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان پر سے زمین پر نازل ہوئے اور وہ چیزیں انسانوں پر ظاہر کی جو چھپی ہوئی تھیں اور بنی آدم کو گمراہ کیا کہ وہ گناہ کریں